اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نسلی علی رسول کریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم انہا انزاللہو فی لیلت القدر وما ادراکا ما لیلت القدر لیلت القدری خیر من الف شہر تنزل الملائکت والروح فیہا بی اذن ربهم من کل امر سلام موزی سامین اسلام علیکم آپ سب کو مبارک آج انشاءاللہ خدا کے خرال سے فرام ختم ہوا خاری صاحب کا بھی شکریہ کہ انہوں نے اچھا پڑھایا ہم نے اچھا سنا اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے اس کا عجر عظیمتہ فرمائے ہم سکھو عجر عظیمتہ فرمائے تھوڑا سا ہے لیلت القدر کی احمد تھوڑا بیان کرلوں لیلت القدر اللہ تعالیٰ خود فرما رہا ہے ہم نے اس کو اتارا ہے اس کو مطلب قرآن کو اتارا ہے لیلت القدر میں اس رات میں اتارا ہے انگلزی میں اس کا ترجمات لکھتے ہیں نائٹ آف پاور طاقت قوت والی ہے یہ اور اللہ تعالیٰ نے کہا وما ادراکا ما لیلت القدری خیر من الف شہر اور یہ رات ایک ہزار مہینوں سے افضل ہے کیا خواہ بات ہے کل کے رات میں اور رات کے رات میں ہمیں تو دکھائی نہیں جاتا فرق کیا ہے کل آنے والی رات بھی یہی ہے اس میں اتنی اہمیت اس کی کیوں ہے اللہ تعالیٰ نے ایک رات میں اتنی بڑی اہمیت رکھا ہے ایک ہزار مہینے کے برابر ہی کیا کل بھی وہی تھی چار دن بھی وہی تھی آج بھی وہی ہے رمضان کی پوری راتیں ایسی ہیں کیوں کیا ہے اس نے اتنا بڑا اللہ تعالیٰ خود اس کا جواب دیا ہے شروع میں ہم نے اس قرآن کو اتارا ہے اس قرآن کی وجہ سے اس رات کی اہمیت بڑھ گئی ہے اگر یہ قرآن نہیں اترتا یہ رات کی کوئی اہمیت نہیں تھی دوسرے رات 29 روزیں جیسے تھے ویسے یہ رات بھی ہوتی قرآن کی وجہ سے تو بات کیا ہوئی قرآن اہمیت ہے رات سے زیادہ قرآن کی اہمیت ہے قرآن جس پہ بھی اتارا گیا اس کی عظمت بڑھ جاتی ہے جس پہ بھی اتارا گیا اللہ تعالیٰ نے اس رات میں اتارا تو رات کی اہمیت ہو گئی اس مہینے میں اتارا مہینے کی اہمیت ہو گئی روزوں کے علاوہ اس کی اہمیت ہو گئی اسی تاریخے سے سورہ کحف ہے اٹھاروان سورہ اس کی آخری آت ہے ایک سو دس وہ کہتی ہے اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ رہا ہے ہدایت دی رہا ہے کہ آپ ایسا تخل اِنَّمَا آنَا بَشْرُمْ مِسْلُكُمْ یُوہَا اِلَّهِيَا اِنَّمَا الْاَهُكُمْ آپ کہہ دیجئے کہ آپ ایک انسان ہے دوسرے انسانوں کی طرح اور پہلی وحی آنے سے پہلے وہ عام انسان تھے وہی اہمیت نہیں تھی ان کی ایک انسان تھے موتبر انسان تھے بہتر تھے معاشرے میں ان کی عزت تھی نیک ہونے کی اچھے کیریکٹر کی وجہ سے لیکن بھئی ایسی بڑی عزت نہیں تھی جس دن وحی آئی پھر وہاں سے ان کا درجہ بڑھ گیا پھر اشرف الانبیاء بن گئے یعنی قرآن کی اہمیت اتنی ہے جس پہ بھی اتری دل میں اتری میرے آپ کے کسی کے تو اس کی اہمیت بڑھ جائے گی یعنی قرآن اتنی بڑی چیز ہے اگر کوئی بھی اپنے دل میں اتار لے اتارنے کا مطلب صرف پڑھنا نہیں ہے سمجھ کے عمل کرنے کے لیے کیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف یہ نہیں کہ خالی ان پہ اتری تو اس کے بعد پڑھے کے سنا دیا گیا اس پہ عمل کر کے بتایا عمل تب تو ان کی عظمت ہو گئی آج دنیا میں ان سے بڑا انسان آج تک دنیا میں کوئی نہیں آیا کیوں عزت ہے صرف قرآن کی وجہ سے قرآن واحد یہ ذریعہ ہے جس کی وجہ سے انسان کی عظمت بڑھتی ہے اللہ تعالیٰ کے پاس اس کی بہت بڑی عزت ہے دنیا اور آخرت اور ہم سب کے لیے دنیا اور آخرت کی کامیابی صرف اور صرف قرآن پہ کے ہے قرآن کے سمجھنے عمل کرنے پہ ہیں قرآن کے عمل کرنے پہ سمجھ کے اب یہ جو ہم لیلت الخضر میں یا دوسرے راتوں میں کہتے ہیں عبادت کی رات ہے اہم رات ہے جاگنے کے رات ہے عبادت کی رات ہے عبادت چاہے عبادت کا مطلب چاہے ہم سمجھتے ہیں بس قرآن پڑھ لی ہے رات میں آج یا نماز پڑھ لی ہے رکھاتے پڑھ لی ہے یہی ہو گئے یہ عبادت ہے عبادت لفظ ہے اب سے نکلتا ہے اب کے معنی غلام ہم بندہ نوکر اور عبادت نوکری بندگی غلامی تو ہم غلامی کر رہے ہیں غلامی کر رہے ہیں عبادت کا مطلب غلامی کرنا غلامی کرنا یہ نہیں کہ دو رکھات پڑھ لی ہے رات میں سو رکھات پڑھ لی ہے نہیں غلامی کرنا غلامی چاہے غلامی کس کو کہتے ہیں غلام کہتے ہیں تین چیزیں غلام کے سب سے پہلے مالک آخا اس کا وفادہ بنا ہے نمبر دو مالک کا آخا کا اطاعت گزار ہونا ہے اسی کی اطاعت کرنا ہے تسرا یہ مالک کا احترام آخا کا احترام اس کا احترام اور تازیم کرنا ہے یہ تین چیزیں اگر نہیں کرو تو عبادت نہیں ہے وہ صرف دو رکعہ پڑھنے چار رکعہ پڑھنے ہزار رکعہ پڑھنے سے نہیں ہے عبادت عبادت کا مطلب غلامی کرنا ہے اور غلامی ہے چوبیس گھنٹے کی مرنے تک کی جب تک ہوش آواز ہے یہ لیکن رات میں پڑھیں تو آخر دن گھومتے پڑھتے رہے عبادت کہتے ہیں تین چیزوں کے ساتھ آخا کی وفاداری آخا کی اطاعت آخا کا تازیم احترام کر اگر یہ تینوں کریں تو عبادت اگر نہیں ہوتا عبادت پوری نہیں ہوئی اب اس کی مثال یہ ہے آخا کہتا ہے اپنے غلام کو جاؤ وہاں پہ زیادتی ہو رہی ہے یا جس کا امانت ہے جا کے واپس وہ بڑی خرات سے بڑی اچھی خرات سے پڑھتے جا رہا ماسکر عربی میں جو قرآن کی آیت ہے یہ سور مومنین کی آیت ہے آیت نمبر آٹھ سورت تیویس ہے اس کی آیت نمبر آٹھ ہے وہ کہتی ہے جاؤ اپنے امانتیں لوگوں کی جو ہے واپس کرو جو وعدیں ہیں جو آہد کیا ہیں اپنے پورا کرو وہ تو نہیں کرتے ہیں پڑھتے ہیں اگر وہ جیسے غلام میرا لوکر یہ کرتا ہے تو مجھ کو لوگوں میں رکھوں گا جاں میری باتی نہیں سن رہا ہے وہ میں کہتا ہوں چور کے جا کے ہاتھ کٹوں وہ چوری کر رہا ہے بڑی خوش لوی سے بڑی اچھی خرات سے پڑھتے جا رہا ہے چور کے ہاتھ کٹوں چور کے ہاتھ کٹا نہیں ہے بیٹھا ہوا ہے اپنی جگہ بیٹھے بس پڑھتے جا رہا ہے تذبیح میری نام کی مالک کے نام کی تذبیح بڑھا کام نہیں کر رہا ہے مالکہ رکھے گا اس کو نہیں رکھے گا تن تنخہ مجھ سے لے کسی دوسرے کے انٹرکشن لے بادشاہ آخا صرف ایک ہے اللہ تعالیٰ حکم اس کا چلنا چاہیے اطاعت اس کی ہونا چاہیے اس کے خانون پر کب عمل کرنا ہے اس پر پیسہ لے تنخہ لے آخا کا رزق وہ دے اور اطاعت دوسروں کے کریں یہ تو پھر اطاعت تو نہیں ہوئی یہ کوئی عبادت تو نہیں ہوئی ہمارے ذہنوں میں یہ ایک سازش کے تحت لوگوں کے ایکچولی سازش کے تحت بٹھایا گیا ہے کہ سواب 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 اسی وجہ سے ملک یا مسلمان تباہ ہیں کہ یہ سمجھتے بس نماز پڑھ لو راتوں میں پڑھ لو یہ روزے لکھ لو یوں بری پر چلے جاؤ ایکچول عبادت ہے کہ یہ اللہ کی غلامی کرنا ہے ایک آخا ہے ایک بادشاہ ہے صرف اسی کی عزت تقریب کرنا ہے ایک بادشاہ ہے اسی کی اطاعت کرنا ہے اسی کے خانون کو فالو کرنا ہے ایک بادشاہ ہے اسی کی وفاداری کسی اور کی وفاداری نہیں ہے یہ اگر کریں تو پھر عبادت ہوتی ہے ہم عبادت کے لیے راتوں میں عبادت عباد عباد کرتے ہیں اور یہ چیز تو اللہ تعالی نے عبادت کا تاریخہ پھر پوچھا کہ مالک پھر راتوں میں عبادتیں کیسے کیا کریں تو اللہ تعالی نے ایک کانسٹویشن پورا بھیج دیا جسے آرگنیزیشن میں ہیں اس کے رول سے ریگولیشن سے اللہ نے کہا تمہارے پوری زندگی کے یہ کانسٹویشن ہے یہ آئین ہے یہ قالون ہے یہ کرو اس پر فالو کرو وہ فالو کرنے کے لیے پہلے سمائنا چاہیے صرف پڑھنے سے نہیں ہوتا سمجھنے کے بعد عمل کے نیت ہونا چاہیے تو یہ ہے غلامی ایکچولی یہ ہے عبادت چاہے وہ اب آدھے رات ہے چار ہنٹے ہوگی چار ہنٹے میں سے اس میں کیا عبادت کر سکتے اس میں عبادت یہی ہے کہ جتنا ہو سکتے پچھلے گناہوں سے توبہ کریں روئے دوئے یہ غلطی نہیں کریں گے یہ گناہ نہیں کریں گے جس کی امانتیں واپس کریں جس کے وعدے ہیں پورے کریں خیالت نہیں کریں چاہے وہ میں اکیلا ہو چاہے آرگنیزیشن ہو چاہے ملک کا ہی اس کے پاس امانتیں خزانہ ہے لوگوں کا پوری عوام کا خزانہ ہے فیکٹری ہے کسی آرگنیزشن ہے اس پاس اس کے پاس لوگوں کی امانتیں غریب لوگوں کی امانت پوری کریں جو وعدے کی ہیں وعدے پورے کریں ورنہ تو غلامی تو نہیں ہوئی عبادت کدھر سے ہو گئی چاہے زبانی جو مرضی بنا کر لے جا کے دورکات پڑھ لے یا اگرہ کر لے یہ تو نہیں ہوا تباہی کس لیے آ رہی ہے بلک میں یا پاکستان دنیا میں مسلمان کیوں تباہ ہو رہے ہیں اس لیے تباہ ہو رہے کہ یہ کر نہیں رہے جو کرنا ہے کام وہ ہی کر رہے ہیں صرف باقی کام کر رہے ہیں کیا تم سمجھتے ہیں کہ تم ایسے پہتا ہے ہو گئی تم میرے پاس آنا نہیں ہے واپس میں تم کو بدعا ہوں گا تم کیا کر کے آنے ہیں بعض چیزوں کو تم مانتے ہو بعض کو نہیں مانتے ہو اگر تم کارا دل کرتا ہے عمرہ کرنا آسانے کر لیا نماز پڑھنا آسانے کر لیا وعدہ پورا کرنا آپ تو تکلیف ہوتی ہے وعدہ پورا کرنے کی آمانت واپس کرنے کے لئے تکلیف ہوتی ہے لوگوں کے پروٹوں پر خبضہ کرنا یہ آسانے واپس کرنے تکلیف ہوتی ہے نمازیں پڑھ لیے جس کا پیسہ باقی ہے وہ دینے کیلئے تیار نہیں ہے نمازیں پڑھ لیے رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ اپنی مرضی سے نہیں کہ مجھے یہ سون کرتا ہے تو کروں گا یہ نہیں کرتا ہے تو نہیں کروں گا جس کا پیسائے واپس کرو جس کے ساتھ زیادتی اسے معافی مانگو یہ ہے اصل اور یہ قرآن شریف ختم کرو ایک ختم دو ختم چار ختم جو کرتے ہیں ختم کا نہیں ہے یہ حدیث شریف ہے ابو دعوت کی حدیث نمبر اس حدیث کے حساب سے ایک آیت کا ترجمہ سمجھنے عمل کرنے کی نیت سے کرے تو وہ سو رکعت نفیل نماز سے بہتر ہے یہ حدیث شریف ہے اور اسی طریقے سے ایک سورہ اس کی تفسیر سمجھنا اس نیت سے کہ وہ عمل کروں گا ہزار رکعت نفیلوں سے بہتر ہے وہ ہزار رکعت بے شک اس پر عمل نہیں ہو سکے نیت کرے کہ عمل کرنا ہے تو پھر بھی اس کا سواب اتنا ہے ہم ساری اراز لگائیں تو بھی سورہ کاش نہیں پڑھ سکتے بہتر ہے کہ اس کا ترجمہ اس نیت سے سمجھیں اور مسلمانوں کی کامیابی یا مسلمانوں کی اسی سے ہوئی کہ ہم سمجھیں کہ ہم اسے عمل کریں اور جو لوگ بھی ہم سے پہلے گزرے ہیں عمل کر کے انہوں نے کیا حاصل نہیں کیا دنیا کے بادشاہ ہی ان کے پاس تھی دنیا کے خلافہ دن کے پاس تھی دنیا ہر جگہ عزت ہی عزت ہوتی تھی ہم تباہ کیوں ہیں سب سے زیادہ حاجی اس وقت ہیں سب سے زیادہ عمرہ کرنے والی اس وقت ہیں سب سے زیادہ اعتقاف میں اس وقت ہیں سب سے نمازی اس وقت ہیں سب سے زیادہ حافظ اس وقت ہیں دنیا میں پھر بھی ہم ظلیر کیوں ہو رہے یا تو اللہ تعالیٰ نعوز باللہ ہمارا دشمن ہے کچھ نہ کچھ غلط ہے یا تو اللہ تعالیٰ وہ غلط ہے یا پھر ہمارا غلط ہے ہم اتنی عبادتیں کر رہے ہیں عبادت یہی سمجھ رہے ہیں ہم کہ بس زماز پڑھ لو عمرے کر لو یا قرآن ختم کرو یا ایک ختم کرو یا دو ختم کرو یا آؤ نہیں آؤ ختم کرو اور یہ واحد کتاب ہے دنیا کی واحد کتاب ہے سب سے زیادہ پڑھی جاتی ہے اور گل گل سمجھتے نہیں ہے چھوٹی سی ناول ہے سمجھ میں نہیں ہے تو رکھ دیتے ہیں سائٹ میں بھی بڑی اہمیت اور اہمیت اللہ تعالیٰ خود بتایا سورہ حشر کی آیت ہے آیت نمبر اکیس وہ کہت اگر یہ قرآن ہم پہاڑ پر اتارتے پہاڑ مضبوطی کی طاقت کی نشانی ہے پہاڑ اس پر اتارتے دیکھتے اسے یہ پھٹ پڑتا ٹوڑ جاتا اللہ کے خور سے اور انسان ہے کہ اس کو خالی پڑھی یا رکھ دے کچھ فکر ہوئی رہا بلکہ جھوڑ بولتا ہے قرآن پہ ہاتھ رکھ کہ آدارت میں خسم کھاتے ہیں اس پہ کیا ہم ظلم کر رہے ہیں قرآن کے ساتھ اور ہم سمجھتے ہیں کہ بڑے نیک ہیں مسلمان کیوں کیا ہمارے ساتھ ضلیل کیوں ہو رہے ضلیل تو ہو نہیں ہے اچل عبادت کا ہم مطلب ہی نہیں سمجھ رہے ہیں عبادت کا مطلب ابھی جہاں بھی بات کو یہ کہتے ہیں یہ بات ہم رات پہ جا کے کیا کریں گے فران پڑھیں گے نفیر پڑھیں گے یہ نہیں کہ غلط ہے بہت صحیح نیکی ہے وہ بھی لیکن اصل نیکی وہ نہیں ہے سمجھو تو کیا پڑھ رہے ہیں ایک چھوڑی سی معاملی سی بیکار سی کتاب پڑھتے ہیں سمجھ میں لیا تو رکھ دیتے ہیں سو سائیڈ میں سمجھے کہ کیا کر رہے ہیں ہم لوگے اور کتنی تباہی مسلمان ہو رہے ہیں اسی وجہ سے ہم سمجھتے نہیں کر کیا رہے ہیں کیوں دنیا کے یہ جو انڈیکس ہے جھوٹ بولنے کا دھوکے بازی کا فرائٹ کا پاکستان اوپر کیوں ہے سب حالانکہ سب سے زیادہ حافظ یہاں پر ہیں سب سے زیادہ امرا یہاں سے کرتے ہیں لوگ سب سے زیادہ نفیلے پہ نفیلے مزیدے فل ہوتی ہیں کہیں بھی جاؤں مزیدے فل ہوتی ہیں کیوں ہائے کے لئے ہم یہی سمجھ رہے ہیں کہ نماز پر ڈیا تو ہو گیا عبادت عبد سے ہے عبد کا مطلب ہے بندہ غلامی نوکر نوکری تو میرا نوکر میری بات نہیں سنتا ہے وقت چوہا شام کھڑے کے زیادہ 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 کرتا ہے تو میں رکھوں گا اس کو نکال تو میں اس کو بھئی میں کہتا ہوں کہ جا کے کام کرو وہ کام نہیں کر رہا ہے وہ ڈریور کو کہتا ہوں مجھے بچوں کی سکول چھوڑا نہیں سا میں نہیں کروں گا خالی بات کے زیادہ زیادہ تو میں رکھوں گا اس کو نوکر کو میرا پو کہیں وہ پکا گیا نہیں وہ علا نہیں میں نہیں کروں گا تو میں رکھوں گا اس کو عبادت اب اب عبادت کیا ہوئی عبادت یہ تھوڑے ہی کہ خالی نام جھبتے رہے عبادت یہی ہے کہ جو احکامات ہیں اللہ تعالیٰ کے چاہے مجھے پسند ہو چاہے نہیں ہو میں نوکر ہوں میں غلام ہوں میرے غلام کا کام ہے آخہ کی اطلاعات کرنا جو حکم دے مجھے پورا کرنا ہے تو اللہ تعالیٰ سے دعا یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ سمجھ کے عمل کرنے کی توفیقات آتا ہوں اور میں سب سے ریکویسٹ کروں گا میری ایک ہی صحابہ کرام شروع میں جب فران شریف جب وہی آتی تھی وہ جب تک اس پہ عمر نہیں کرتے عمل نہیں کرتے دوسری حیات دوسرا یاد نہیں کرتے تھے وہ پہلے اس پہ عمل کرتے ہم عمل نہیں کرتے یاد کر رہے ہیں حافظوں بن گئے ہیں عمل بلکل زیرو ہے ہم لوگوں کا پہلے عمل ہو بغیر عمل کے پڑھ کے فائدہ کچھ نہیں فائدہ تو کچھ نہیں ہے اس کا پڑھنا ہے سمجھنا ہے تو ایک رکھ ایک ہی آیت پڑھے اب یہ رات ہے چار گھنٹے ایک صورت جو اچھی ہے پڑھے اب جیسے ہی تھے اب یہ آپ پہ سامنے پڑھی مرفہ ایک سو چار نمبر ہے وہ الہاکم الدکا سورہ اس میں لاسل ہیں سمجھنا لتسعل اللہ یوم ایزین علی النعیم بے شک سمجھنا بے شک لتسعل اللہ ہم تم سے سوال کریں گے یوم ایزین بہت بڑے دن خیامت کے دن اللہ کہہ رہا ہے ہم تم سے سوال کریں گے یوم ایزین علی النعیم جو جو تم کو نعمتیں دی ہیں وہ سب ہم پوچھیں گے تم نعمت کا کیا کرا کدھر سے کمایا کدھر خرچ کرا کس پہ کرا ہے اپنی آیا کی پہ کرا ہے لوگ غریب لوگوں پہ خرچ کرا نیکی میں خرچ کرا ہے اپنے پہ کرا سارا اپنے پہ کرا یہ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہہ رہا ہے سمجھنا لتسعل اللہ یوم ایزین علی النعیم ہم جو نعمتیں تم کو دی ہیں گاڑی گھر بیوی بچے سہد سہد دی ہیں اس کا ہم تم سے حساب لیں گے یہ نہیں کہ فری میں جو مرضی کرتے بھی رو سہد دی تو اس کو مار رہے ہیں اس کو اٹھا رہے ہیں اس کو مار دے رہے ہیں اس کو اقویٰ کر دے رہے ہیں یہ نہیں ہے جو بھی آپ کو نعمت دی ہے اللہ تعالیٰ اس دن پوچھے گا چھوڑے گا یہ قرآن کیا تھے سمجھنا لتسعل اللہ یوم ایزین علی النعیم اس دن ہر ایک کو پوچھے گا جو بھی اختدار دیا ہو پیسہ دیا ہو طاقت دی ہو جو بھی دیا ہو علم دیا ہو تو آپ بتائیں نا ہم روز پڑھتے ہیں اکثر پڑھتے ہیں مانے ہی نہیں معلوم ہم کو سمجھنے نہیں آتا اب جیسے معلوم ہوا اب فکر ہونا چاہیے کہ بھئی مالک میرے کو کیا کیا دیا میرا مجھے معلوم ہے کیا کیا مجھے نعمتیں دی ہیں مجھے اس کا حساب دینا ہے مجھے روتے رہنا چاہیے بھئی غلط تو نہیں پھنگیا جو ہو گیا دعا کریں اللہ سے توبہ کریں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ماف کر دے غفور الرحیم ہے اس کا وعدہ ہے ماف کرے گا لیکن کم آئندہ کے لئے رکھنے کی کوشش کریں اگر وہ نہیں کرتے ہیں یہ سننے ہونے سے یہی ایسے ضدیل ہوتے رہیں گے ہم سارے مسلمان تو اس لیلتالخج جو پاور ہے نائٹ آف پاور پاور اسی لیے آتی ہے اس کی قرآن پہ سمجھ کے عمل کر جب قرآن اندر اترتا ہے تو پاور آتی ہے پیچھے لئے کے دو جو صحابہ کرام ہے جو اس کے بعد جو ولی اللہ ہے کیا قرآن باتی ہے ہم خالی ان کی قرآنتوں پر لے کے ان کے سازہ جائے نشن تو پیسے کم آ رہے ہیں کیا 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 انہوں نے پاور کیسے آئی ان کے پاس قرآن کو سمجھیں سمجھ کے عمل کرے تو پاور آئی تو پاور ضرور نہیں ہر ایک کو سیم آئے جتنا سمجھے آیا مجھے اس پر میں عمل کرنے کی کوشش کروں تو ہی بنے گا پاور لیلت القدر قدر آتی ہے صرف رکاتیں پڑھنے سے یہ صرف فران ناظرہ سے نہیں ہوتی سمجھیں اور عمل کرنے کی نیت سے کریں تو اللہ تعالی اس کو خوبل کرے گا اس کا عجل عظیمتہ فرمائے گا اللہ تعالی ہم کو اس کو عمل کرنے کی توفیق آتا ہو یا رب العالمین جو کچھ کہا اس میں جو غلطی ہوئی ہے کچھ درگزر فرما دیں یا رب العالمین ہمیں آمد کرنے کی توفیق آتا فرما یا رب العالمین اس بابرکت رات کے صدقے ہمارے پاکستان کی حفاظت ہوا سارے مسلمانوں کی حفاظت فرما یا رب العالمین ہر طرف سے جو جو پریشانی ہے مسلمانوں کو اسلام سب کو سب آسان فرما دیں یا رب العالمین خاص طور سے پاکستان کی حفاظت فرما ربنا تقبل مننا انکا انتا سمیع العلیم و تب علینا انکا انتا تواب الرحیم سبحانہ رب کا رب العزت امائے سفون و سلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا محمد و علی آل سیدنا محمد و بارک و صل ربنا تقبل مننا و انکا انتا سمیع العلیم و تب علینا انکا انتا تواب الرحیم سبحانہ رب کا رب العزت امائے سفون و سلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی اللہ علیہ سیدنا محمد وعلا علیہ سیدنا محمد نبارک وسلم اسلام علیکم